بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کراچی رینج فور ایٹی کے انٹرویو کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں کافی سارے دوست ہیں جو کوسٹن پوچھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میں کچھ باتیں بتانا بھول گیا تھا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو جو ایسے لکھوایا جاتا ہے انٹرویو میں اس کے کتنے ورڈز ہوتے ہیں یہ کوسٹن پوچھا گئے ہیں آپ نے سو ورڈز کے ایسے لکھنا ہوتا ہے جس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ بک سے دیکھ جو بک سے آپ نے یاد کیا اور پروپر وہ ہی لکھیں آپ اسے اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ اسے اس طرح سے لکھیں لیکن صحیح لکھیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ بس پیپر بھر کے آ جائیں انٹرویو آپ کے جو ایسے کچھ بھی ایسے اگر کرکٹ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے تو آپ اس میں کوئی بھی سٹوری لکھ کے آ جائیں ایسا نہیں ہے بقاعدہ آپ کے ایسے چیک ہوتا ہے اس کے مارکس آپ کو دیکھے جاتے ہیں تو لہٰذا آپ تیاری کر کے جائیں اور پروپر اس کو لکھ کے آ جائیں کراچی رینج 372 کے جب انٹرویو تھا تو اس میں اردو میں جو ایسے آیا تھا ہوتا کوکول عباد پر تو انگلیش میں جو آیا تھا مائی کنٹری بھی آیا تھا اور اسی طرح ریسنٹلی جو انٹرویو ہوئے ہیں اس میں ایسے آیا تھا ہیلتھ اس ویلتھ اور اردو میں جو ایسے آیا تھا وہ تھا آپ پولیس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ انٹرویو کے ایک کوسچن بھی ہے اکثر یہ انٹرویو میں پوچھا بھی جاتا ہے اور یہ ایسے بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ مائی فیوریٹ پلیس مائی بیس فرینڈ اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے اور کمپیوٹر یہ چند ایسے ہیں جو آپ نے ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے آپ اس کو پروپر دیکھیں یاد کریں اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ اسے اکثر میرے دوست کمنٹس میں کہتے ہیں بھائی مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ حمد کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا اس کے علاوہ انٹرویو سے آٹھ سے دس دن پہلے جب آپ کی ڈیٹ آناؤنس ہو جائے آٹھ سے دس دن رہتے ہو اگر آپ ڈیلی بیسے تو میں کہوں گا کہ آپ ابھی سے نیوز جو ہیں وہ سننا سٹارٹ کر لیں جو ہیڈ لائنز ہیں اس کو لازمی سنیں لیکن اگر آپ ابھی ٹائم نہیں دے سکتے تو انٹرویو سے آٹھ سے دس دن پہلے آپ نے ہیڈ لائنز سننی ہے اور آپ کو کرنٹ افیرز کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات حاصل ہونی چاہیے جیسے کہ ابھی ہمارے وزیراعظم عمران خان ہیں تو اگر یہ ہٹتے ہیں چینج ہوتے ہیں ان کی جگہ جو نئے وزیراعظم آتے ہیں ان کا نام پتا ہونا چاہیے جو سابقہ وزیراعظم تھے ڈیپٹیس فگر تھے ان کے نام پتا ہونے چاہیے تو اس طرح سے جو تھوڑی سی بہت بیسک چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ میں بھی پوسیبل ہے کہ آپ سے پوچھی جائیں اور سب سے امپورٹن بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنے کے لئے آیا ہوں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو ہے انٹرویو کے والے سے میں نے دن میں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور یہ بھی بنائی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو انٹرویو میں کوئی مشکلات نہیں ہوگی لیکن اس کا ایک اور مقصد ہے ویڈیو بنانے کا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ سنا ہے بار بھر میں بولتا ہوں اپنے میسنجر بھی بتاتا ہوں اور کمنٹ میں جو کرتے ہیں میں ان کو بھی کمنٹ بکس بھی بتاتا ہوں اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں بک رہی ہیں انہیں خریدیں اور جو سیٹ خریدے گا وہ ہی پاس ہوگا یہ تھوٹ آپ کی سرسر غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میریٹ پہ سا جتنی بھی ایک ویکنسی ہیں وہ میریٹ پہ بچے اپوائنٹ ہو رہے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ سوچ کر محنت نہیں کریں گے کہ پیسوں سے مل رہے سب کچھ تو یہ غلط ہے آپ اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ کوشش کریں اپنے اللہ پہ امید رکھیں اللہ نے اگر آپ کی روزگار یہاں لکھا ہوگا تو آپ کو ضرور ملے گا آپ کا روزگار آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا کسی کو پیسے نہیں دینا رشوت کسی کو آپ نے نہیں دینی اگر فرسٹ سٹیپ آپ کا غلط ہوگا تو آپ ساری زندگی صحیح نہیں ہو سکتے لہٰذا آپ اپنی محنت سے آگے آئیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کسی چیز کی آپ کو اگر پریشانی ہے کوئی کوسٹن پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہم شیئر کریں گے اگر ہمیں معلومات نہیں ہوگی تو ہم انشاءاللہ آپ کو پوچھ کے بتائیں گے لیکن آپ کا پروپلم سولف کریں گے اپنا خیار رکھیں میند جاری رکھیں اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہے اللہ حافظ